عزیزانِ معترم ہم اپنی توجہ کریں کہ ہمیں دنیا کہاں کھیچ رہی ہے حقیقت کیا ہے پھر پیچھے کیا ہو رہا ہے اور وہ ایسا نہیں ہے دشمن دشمن غافل نہیں ہے دشمن گھروں تک اترا ہوا ہے دشمن ہماری تنہائی میں اترا ہوا ہے دشمن ہمارے ہاتھ میں ہے سمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں ہے دشمن اس کے ذریعے سے ہمارے نفسوں کو کنٹرول کر رہا ہے جب دل چاہتا ہے نفس برباد کر دیتا ہے اور ہم نے بھی اپنے آپ کو اتنا ہلکا کیا ہوا ہے کہ ہم بھی اسی کا شکار ہو چکے ہیں اس کا حدف ہی یہی ہے کہ یہ جوان تیار نہ ہو لیکن اگر قرآن پڑھتا ہو سورہ کاف سمجھتا ہو تو خدا سے جب توقل کرے گا خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو خدا اس کے کانوں کو اس دنیا کی شوروں سے بچا دے گا اسے محفوظ کر دے گا اس دن کے لیے جس کا انتظار ہے لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو اپنی طرف توجہ دیں کہ ہم کہاں ہیں میں کہاں ہوں میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں دنیا میں کتنا مگر ہوں میرے لیے دنیا کیا ہے اور میں کتنا اپنے وقت کے امام سے متصل ہوں میرے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں میری تنہائی کیسے گزرتی ہے عزیزان مہترم میں ابھی جہاں پڑ گیا آ رہا تھا وہاں میں نے بیان کیا حدیث پوری تو شاید میں نہیں بیان کر باؤں گا مجلس اور عزاداری یہ ایک مقدمہ ہے ظہور کا جب ہم آتے ہیں سننے تو امام رضا علیہ السلام اللہ علیہ وسلم امام نے فرمایا امام شبیب سے جب کہتے ہیں ابن شبیب کہ پہلی چیز گریہ ہے رونا ہے سید و شہدہ پہ یہ انسان کو پاک کرتا ہے انسان کو اندر سے طاہر کرتا ہے اور یہ طاہرت آپ کو پھر آگے لے کے جائے گی کیونکہ جن کے پاس ہم نے جانا ہے خدا نے نجاست کو ان سے دور کیا ہوا ہے نجاست نہیں جا سکتی تو پہلے طاہر ہونا ہے پاک ہونا ہے کیسے پاک ہوں کہا کہ جو بکا کرتا ہے سید و شہدہ پہ خدا اس کے کنائیں کبیر اور سہیرہ کو ماف کر دیتا ہے ماف کر دیتا ہے حدیث ہے امام فرما رہے ہیں اور امام دعوت دے رہے ہیں آو پاک ہو پاک ہونا ہے آو آیت اللہ سمسدین بیان کرتے ہیں بہت بڑے عالم دین تھے آیت اللہ تھے انہوں نے ایک دن اپنے شاگر سے کہا جو ان کا خاص شاگر تھا کہا کچھ طالب علموں کو چالیس طالب علموں کو لے کر آو لے ہیں ایک ایک کر کے کمرے میں بھیجا جب طالب علم بھار نکلتا تھا جب سب ایسے ہو تو انہوں نے پوچھا ماجرہ کیا ہے اندر کیا ہے کہا کہ جب ہم اندر جاتے ہیں تو اتنے بڑے آیت اللہ ہیں اتنے بڑے عالم دین ہیں ایک رمال ہاتھ میں ہے اور کہتے ہیں امام حسین کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ کرو اور جب ہم گریہ ہوتے ہیں تو اس رمال سے آنسوں کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی میں اپنی قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں ایک گریہ ایک آنسوں عزیزان مہترہ خب یہ انسان کو پاک کرتا ہے یہ جب پاک ہوں گے تو آپ کیوں گناہ کریں گے بار جا کے جو آنکھ امام حسین پر روتی ہو وہ آنکھ گناہ کریں گی آنکھ کیسے گناہ کریں گی یہ تو وہ آنکھیں جو قیامت والے دن سب ساری آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گی تو یہ آنکھ خوش ہوگی برمسررت ہوگی تو ہاں پہلی شرط بقا جو ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی ہے یعنی ہم کوئی محنت نہیں کرتے پورا سال ہوتا ہے نا کہ انسان چالیس دن کو عبادت کرے تو پھر کسی کمال پہ پہنچتا ہے نہیں ہم تو یہاں آتے ہیں امام کا نام آتا ہے ہماری آنکھ میں آس ہوا جاتا ہے کیوں؟ امام نے کربلا میں کمال کی آئے ہمیں کھولا Philadelphia روح روح سیقیل موسیقی